بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج تحریک لبیق نے ایک ساتھ اکٹھا پی ٹی آئی مسلم لیگ نون اور پیپل پالٹی ان سب کو چیلنج کر دیا اور قیامت تک کا وقت دے دیا کہ آپ اپنے اوپر لگنے والے الزام کو جوٹھا ثابت کرو تحریک لبیق کے دعوے کو جوٹھا ثابت کرو تحریک لبیق جو الزام لگاتی ہے وہ الزام کے میں ثبوت بھی دوں گا اور دلیل بھی دوں گا اور اس دلیل کو جوٹھا ثابت کریں وہ بھی چیلنج کر دیا ہے تحریک لبیق نے ان سب کو اکٹھا تحریک لبیق کا نام میں اس لیے رہا ہوں کہ جو الزام میں لگا رہا ہوں یہ کہ وہ میری ذاتی رائے نہیں آئے حافظ سعید عزوی صاحب سے لے کے بلکہ علامہ خادم حسین عزوی رمطلالہ سے لے کے ایک چھوٹا سا جو تحریک لبیق کا کارکون ہے ان سب کا وہی الزام ہے ان کی سب وہی رائے ہیں کہ یہ سب سیاسی جماعتیں ایک ہیں نہ ان کا دین سے تعلق ہے نہ اسلام سے تعلق ہے یہ سب چوڑ ہیں آج ناظرین ہوا کچھ جو ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفصیل رکھتا ہوں اس سے پہلے میری گزارش آئے جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں ناظرین تقریباً پچاس میٹ پہلے میں نے فیس بک کیوں پر ایک پوسٹ لگائی غور سے سننا میں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی مخلوق بھی پائی جاتی ہے کہ جو چوری اور غداری کی سزا کاٹ رہا ہے وہ اسے صادق اور امیر مانتی ہے جو کہتا ہے شروع سے بات کرنا چاہتا ہوں کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس کو وہ کہتی ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے جو جہاد کو نہیں مانتا ہے وہ اسے امت مسلمہ کا لیڈر مانتے ہیں جس کو اپنے بچوں کی فکر نہیں آئے وہ اسے اپنے بچوں کا مسیح مانتے ہیں جو اپنے ہر جلسے پر عورتوں کو نجواتا تھا وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ بنائے گا ناظرین جو میں پوسٹ کی تو ایک پی ٹی آئی کے دوست نے مجھے کمنٹس کیا جس کی وجہ سے یہ میں پوری ویڈیو بنا رہا ہوں اور پوری طریقے لبے پوری سیاسی جماعتوں کو بشمول محلہ فضل مان کو چیلنج کر رہا ہوں اگر کوئی بھی ان کا کارکون میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میرا آپ کو اس سکس کو ایک جنگی سپیشل چیلنج آئے آپ کمنٹس کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں اس نے لکھا ہے کہ چور تھا تو دو سو جھوٹے پرچے عمران خان کے اوپر کر دیئے گئے یہ جتنا بھی عمران خان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یہ سب جھوٹھی ہو رہی ہے اس نے کوئی چوری نہیں کیا ہے اب ناظرین میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان نے چوری کیا ہے ہو سکتا ہے عمران خان نے چوری نہیں کی ہو لیکن جس چیز کا میں چیلنج کر رہا ہوں پوری پی ٹی آئی نون لیگ پیپل پارٹی مولا فضرمان کے ہر کارکون کو چیلنج آئے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا شخص بتائیں کوئی ایک سنگل ایسا شخص بچائیں کہ جس نے چوری کی ہو اور پاکستانی پوری قوم نے تسلیم کیا ہو اس کی اوپر متفق کو مان گئی ہو کہ ہاں فلان شخص نے چوری کی ہے قیامت تک کا وقتہ ان تینوں چاروں جماعتوں کے کارکونوں کو وہ کوئی ایک شخص پیش نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں کہ ہاں واقعی ہے یہ آدمی چور ہے زرداری جیل کچھ دن کٹا پیپل پارٹی نہیں مانتی تھی وہ چور نہیں ہے نون لیگ کو نواز شریف کو استعاہ ہوئی نون لیگ والے نہیں مانتے تھے پی ٹی آئی والوں کو عمران خان کو ہی پی ٹی آئی لول نہیں مانتے وہ بولتے چور نہیں ہے تو اب ان کو چور کون ثابت کرے گا یعنی کہ کوئی ایک ایسا پاکستان کا شخص یہ پی ٹی آئی نون لیگ اور جالے اور یہ مولا فضرمان کے نہیں بتا سکتے کہ ہاں پاکستان کی تاریخ میں فلان لیڈر نے چوری کیا ہے اس کو فلان سزا ہویا اور پاکستان کا ہر کارکون پاکستان کے ہر شہری نے اس کو تسلیم کیا ہے نہیں بتا سکتے طریقہ لبیک کا دعویٰ ہے جو میں نے نام لیا ہے کہ بھئی یہ میری ذاتی رائے نہیں آئے حافظ صاحب رضوی صاحب سے لے کے ایک چھوٹے سے کارکون کی یہ رائے ہے کہ یہ سب چور ہیں اور سب ملے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کی نہ فکر ہے نہ اسلام کی فکر ہے نہ غریب آبام کی فکر ہے یہ طریقہ لبیک کا دعویٰ ہے ان سب کی اوپر اس کی دلیل میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور اس دلیل کو بھی میں کہتا ہوں کہ چیلنج ہے آپ لوگوں کو کہ اس دلیل کو جھٹلا کے دیکھو جس طرح آپ قیامت تک ہزار بار جنم لیں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ پچھتر سالوں میں کسی ایک شخص نے چوری کیا ہے اور وہ قوم اس کو مان گیا ہے کہ یہ چور ہے لیکن یہ بھی آپ کو میں کہتا ہوں کہ پچھتر سالوں میں پچھتر سالوں میں کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا لیڈر ہے جس کو چوری کے سزا ہوئی ہو سزائے موت ہوئی ہو عمر قید ہوئی ہو اس کی پوری جہدہ زبط ہو گئی ہو یا وہ بلکل سیاسہ سے اس کو بے دخل کر دیا گیا ہو پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے نہیں ہوا پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں چاہے وہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے چاہے وہ نولی کیا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کیا ہے کوئی ایک ایسا بل دکھا دیں کہ فلاح حکومت نے پارلیمیٹ میں یہ بل پیش کیا ہے کہ جو بھی لیڈر چوری کرے گا جو بھی رہنماء چوری کرے گا اس کے ہاتھ کار دیے جائیں گے جو اس کو سزائے موت ہوگی کوئی ایک بل پیش کیا نہیں کیا کیا مقت تک کا وقت ہے آپ نہیں بتا سکتے کوئی ایک چھوٹا سا ثبوت دے دیں کہ بھئی ہاں فلاں سیاسی جماعت نے فلاں رہنماء کو چوری کے الزام میں ناک سزا دیں نہیں بتا سکتے جب آپ پچھتر سال سے نہیں بتا سکتے کہ پاکستان میں کسی کو سزا ہوئی ہے چوری کے اوپر تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یا تو پاکستان میں چوری ہوئی بھی نہیں ہے یا اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ بھئی پاکستان کا ہر لیڈر ہر سیاسی رہنماء چاہے وہ زرداری ہے چاہے وہ بلاول ہے چاہے وہ نواز شریف ہے حمزہ ہے شباز ہے مریم ہے عمران ہے کوئی بھی آئے مولانا فضل ارمان ہے وہ سب صادق اور امین ہیں کسی نے چوری نہیں کی ہے یہ تو ناممکن ہے پاکستان کی پوری قومی عوام سے یہ میں کہتا ہوں جس طرح پاکستان کی کوئی ایک شخص بھی ایسا آدمی نہیں بتا سکتے جس کی اوپر پوری قوم متفق ہو ہاں جو اقزام ہم لگا رہے ہیں کہ پوری پاکستان کی قوم متفق ہے کہ وہ کسی بھی سب سیاسی ریڈروں کو صادق اور امین نہیں مانتی کوئی نہیں مانتی جب صادق اور امین نہیں مانتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سب چور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو سزا نہیں دینا چاہتے انجام تک نہیں پتانا چاہتے قوم کے سامنے اس کو عبرت کا نشان نہیں بناتے کیونکہ یہ سب چور ہیں سب ملے ہوئے ہیں تو جب سب ملے ہوئے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف کاروائی نہیں کرتے صرف سیاسی کاروائی کرتے ہیں دو چار مہینوں کے لیے اس کو جیل میں ڈالا اس کی اوپر کیس بنائے پاکستانی قوم کو بے وقوف بنایا بے وقوف بنا کے کہ جی فلان چور ہے فلان چور ہے نہیں جی فلان صادق امین ہے پھر اس کو چھوڑ دیا پھر اگلے الیکشن میں پھر پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ جی فلان فلان کا پیسہ لٹکے چلا گیا فلان نے سر محل بنا لیے کے کھا گیا اور پاکستان کی بے شرم جنہی کے جہل قوم اس کی پیچھے لگ جاتی ہے کہ یار یہ ہمارا لیڈر تو اس کا اعتصاب کرے گا اس کو پھانسی پر لٹکائے گا وہ نہیں لٹکاتا ہے تو الحمدللہ جو تحریک اللہ بیگ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ سب چور ہیں اور سب ملے ہوئے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں وہ ایک دوسرے کو انجام تک نہیں پنچاتے صرف عرام کو بے وقوف بناتے ہیں اگر یہ سب ملے ہوئے ہیں عوام کو بے وقوف بناتے ہیں ایک دوسرے کو انجام تک نہیں پنچاتے تو الحمدللہ وہی بات ہے کہ نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے نہ ان کا غریب عوام سے تعلق ہے اور جب مسئلہ کوئی اسلام کا ہو تن بھی یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں چاہے وہ ختم نموت کا مسئلہ ہو چاہے وہ آسیا ملونہ کا وقت ہو چاہے وہ فرانسیسی سفیر کی بداخلی کا ہو سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ختم نموت کے قانون میں ترمیم میں واضح ثبوت آگئے کہ یہ تینوں بڑی جماعتیں اکٹھی تھی لیکن آج بھی ان جہل جو سپورٹر ہیں ان لوگوں کے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا لیڈر تو صادق اور امین ہے یہ چور نہیں ہے یہ تو جی اس کی اوپر تو سیاسی کاروائی تھی سیاسی انتقام اس سے لیا گیا اسی طرح 75 سے چل رہا ہو اسی طرح چلتا رہے گا اور پاکستان کا جو وحد حال ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ مخلص ہیں کہ آپ کو ایک سچا اور اماندار لیڈر ملے تو وہ اس ٹائم پاکستان میں میں قسم سے حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان میں اگر کوئی مخلص ہے تو وہ صرف سادھ سیندریزوی صاحب ہیں مولا فضرمان کو بھی ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جلسے میں اب پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جیل میں آئے اب ہماری آخری امید مولنا فضرمان ہے کس طرح کا ٹوپی ڈراما چل رہا ہے پھر بھی قوم ان کی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیڈر اچھے ہیں اللہ تعالی حدید دے ہم یہی کہہ سکتے ہیں رب پر مدگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالی میرے سمید ہر آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق اتا فرمائے اللہ تعالی مولنا فرمائے اللہ تعالی مولنا فرمائے